کیا آپ نے سوچائے کہ اگر ایک خائنہ کی لڑائی ایک شیر سے ہو جائے تو کیا ہو؟ یا اگر خائنہ کسی کے انڈے کو اپنا شکار بنا لے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب خائنہ اور وارتھوک کی لڑائی ہوگی تو چیت کس کی ہوگی؟ خائنہ ایک خونخان اور چالانک شکاری ہے لیکن کبھی کبھی وہ بھی غلط جانور سے پھنگا لے لیتا ہے آج ہم آپ کے لیے ایسے ہی گیارہ مومنٹس لے کر آئے ہیں جب خائنہ دوسرے چانوروں سے پھنگا لیا اور خود موہ کے بل گر پڑا بہت سارے جنگلی کتے مل کر اپنے شکار کا مزہ لے رہے ہیں لیکن اتنی دیر میں وہاں ایک خائنہ آ جاتا ہے اور ان کتوں کا شکار ہتیانے کی کوشش کرتا ہے خائنہ کافی خونخان ہونے کے ساتھ ہی بہت ہوشیار بھی ہوتا ہے لیکن یہاں جنگلی کتوں کے سامنے اکیلے چلا جانا اس کا غلط فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے خائنہ ان جنگلی کتوں کے بیچ گھس کر ان کے شکار پر چھپٹا مار دیتا ہے لیکن جنگلی کتے بھی کم خدرناک نہیں ہوتے اور جب بات اپنے شکار کے چھن جانے کی ہو تو وہ کسی بھی جانور سے لڑنے سے پیچھے نہیں اٹھتے اپنے شکار کو چھنٹا دیکھ جنگلی کتے اس خائنہ پر حملہ کر دیتے ان کتوں کو اٹیک کرتا دیکھ ہائنہ بھی جنتا میں آ جاتا ہے اور پلٹ کر حملہ کرتا ہے لیکن دونوں ہی جانوروں کا مون شکار کو چھوڑنے کا نہیں ہوتا کبھی بازی ہائنہ اس کے پڑھلے میں آ جاتی ہے تو کبھی جنگلی کتوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے بہت دیر تک ایک خوکھاں لڑائی لڑنے کے بعد ہائنہ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پلتا ہے اور شکار پھر سے جنگلی کتوں کے پاس آ جاتا ہے یہاں ہائنہ نے ایک قدھے کو اپنا شکار بنایا ہے وہ اس قدھے کی پونچ کو اپنے موں سے پکڑے ہوئے اپنے شکار کے آس پاس کھوم رہا ہے ویسے تو ہائنہ کافی خطرناک جانور ہے اور اپنے سے خونخار جانوروں کا بھی شکار کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتا لیکن وہ اس بات سے بلکل انجان ہے کہ جب قدھا اپنی والی پر آتا ہے تو کسی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو جتا ہے ہائنہ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے آج ایک بڑا شکار کیا ہے لیکن تب ہی گدھا بھی اپنی طاقت دکھاتا ہے اور ہائنہ پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے گدھا اپنے پہلے ہی وار میں ہائنہ کی گردن پر حملہ کرتا ہے اور اس کا ایک کان بکڑ دیتا ہے گدھے کے شکنجے میں جیسی ہائنہ فستا ہے وہ اسے وہاں سے خسیڑنا شروع کر دیتا ہے جسے ہائنہ نے اپنے شکار کے لیے گدھے پر حملہ کیا تھا اب خود اس کی جان مشکل میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کدھے کے سامنے تل ملانے لگ جاتا ہے یہاں پہ کچھ ہائنہ ایک مرے ہوئے شکار کو کھانے کا مزہ لے رہے ہیں لیکن یہی پانس میں کچھ شیر بھی کھڑے ہیں جنہیں یہ بات حضم نہیں ہو رہی شیر ان ہائنہ کو وہاں سے بھاگانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ہائنہ پھر بھی اپنی جگہ پر ٹٹے ہوئے ہیں ویسے تو ہائنہ اور شیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن جب ہائنہ چھنڈ میں ہوتے ہیں تو وہ کسی سے بھی بھڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تب ہی تو یہاں شیروں کے موجود ہونے کے بعد بھی وہ مرے ہوئے چانور کو کھانا نہیں چھوڑ رہے ہیں تب ہی ایک شیر ان میں سے ایک ہائنہ پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے اپنے چبڑے میں تبوچ لیتا ہے شیر کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہائنہ ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن تب تک ایک اور شیر وہاں آ جاتا ہے اور وہ بھی اس ہائنہ پر حملہ کر اسے پکڑ لیتا ہے تب ہی ہائنہ کے بھی کچھ اور ساتھی اپنے دوست کو بچانے آ جاتے ہیں اور شیروں پر چلانے لگتے ہیں اب شیر اس خائل ہائنہ کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور باقی کے ہائنہ پر حملہ کر انہیں وہاں سے خدیڑ کر رکھ دیتے ہیں ایک ہائنہ کو آنچ شکار کے لیے بھینس کا ایک بچہ مل گیا ہے ہائنہ اس بچے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اگلے ہی پل اسے نیچے گرا دیتا ہے تب ہی وہاں ہائنہ کا ایک اور ساتھی آ جاتا ہے اور اب دونوں مل کر اس بھینس کے بچے پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں مگر بھینس اپنے بچے کے باس کھومتے ہوئے خطرے کو دیکھ لیتی ہے اور اسے بچانے کے لیے ہائنہ پر حملہ بول دیتی ہے ہائنہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ تو جاتے ہیں مگر تھوڑی دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بار بار اپنے شکار کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لگن بھینس اس بچے کے پاس سے ٹس سے مس نہیں ہوتی اور ہائنہ کو وہاں سے کھدیڑنے کے لیے تیار رہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کئی بھینسیں دور لگا کر آنے لگتی ہیں اور اب ہائنہ کے لیے بھی مصیبت بڑھتی ہی جاتی ہے اب ہائنہ بھی شکار کے پاس سے اپنی دوری کو بڑھانے لگتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہاں بھینسوں کا چماڑا ہو جاتا ہے اور ہائنہ کو اپنی چان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے ہائنہ ایک خوکھار جانور ہونے کے ساتھ ہی کافی چالانک بھی ہوتا ہے لیکن شاید وہ اجگر کی طاقت سے واقف نہیں ہے تب ہی تو اس کا شکار بن گیا ہے یہاں ایک وشال اجگر نے ایک ہائنہ کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے اور اب وہ اس ہائنہ کو ماننے کی کوشش میں لگا ہے اجگر پہلے اپنے شکار کے آس پاس لپٹ جاتا ہے اور پھر اپنے شریر کو گستا ہے جس سے اس کے شکار کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اجگر اپنے شکار کو نگل لیتا ہے یہاں بھی اجگر اس ہائنہ کے شریر کے آس پاس لپٹ گیا ہے اور شکار کی جان نکل جانے کا انتظار کر رہا ہے اجگر کی پکڑ اتنی خدرناک ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہ ہائنہ کے شریر کو توڑ کر رکھ دیتا ہے جب اسے یہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ہائنہ مر چکا ہے تو اپنا مو پھارتا ہے اور تھیرے تھیرے کر اسے پورے ہائنہ کو نگل جاتا ہے ہائنہ کا ایک جھنڈ کھانے کی تلاش میں کھوم رہا ہوتا ہے جہاں انہیں ایک ہانی بیجر مل جاتا ہے وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں اور اسے چاروں طرف سے کھیڑ لیتے ہیں ہانی بیجر ویسے تو کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ کسی چھوٹا بم بڑا تھماکہ سے کم نہیں ہے جب وہ اپنے شکاریوں کو دیکھتا ہے تو ان سے پھڑنے سے پیچھے نہیں رہتا ہے ہائنہ کو اپنے پاس آتے دیکھ ہانی بیجر کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ہائنہ کے چھنڈ سے کھر چکا ہے اور کبھی بھی ان کا شکار بن سکتا ہے یہ سلسلہ کافی دیر چلتا ہے اور کبھی ہائنہ اپنے شکار کے آس پاس گھومتے ہیں تو کبھی ہانی بیجر ہائنہ اس پر ہو رہا تھا ہے لیکن تبھی ایک صحیح موقع دیکھ کر ہانی بیجر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ہائنہ اس کی ناک کے نیچے سے خود کی جان بچانے میں خامیاب ہو جاتا ہے دو ہائنہ نے گینڈے اور اس کے بچے کو کھیرا ہوا ہے اور ان کے آس پاس گھومتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گینڈے کا سائز اور اس کی حمد کے آگے ان کا حاصلہ پست ہو رہا ہے کیونکہ گینڈہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہائنہ اس کا سامنا کرنے سے پیچھے نہیں اٹ رہا ہے ہائنہ خوخار ہوتے ہیں اور اپنے نکیلے دانتوں اور پنجوں کی مدد سے اپنے شکار کو خائل کرتے ہیں ویسے تو ان کا شکار خالی نہیں جاتا لیکن کبھی کبار ہائنہ کو بھی ان سے خطرناک جانور مل جاتا ہے جب بھی ہائنہ اس گینڈے کے بچے کو شکار بنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب تب گینڈہ بھی اسے بچانے کے لیے آگے آتا ہے وہ ہائنہ ہر طرف سے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے آج ان کے ہاتھ وہ بچہ آ جائے تاکہ بھی اپنا پیٹ بھر سکیں لیکن کبھی کنڈے کا ڈر انہیں آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں یہ سلسلہ کافی دیر ایسے ہی چلتا ہے اور آخر میں کبھی کنڈہ اپنی پوری ہمت سے ہائنہ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے اس کا آکرامک رویہ دیکھ ہائنہ کو بھی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے ایک شتر مرک کا جوڑا آج بہت خوش ہے کیونکہ ان کے انڈوں میں سے آج بچے نکلیں شتر مرک اپنے بچوں کے پاس ہی کھڑے ہوئے انہیں کھانا کھلا رہے ہیں لیکن دونوں شتر مرک کو اس بات کا بھی حساس ہے کہ ان سے کچھ دوری پر ہائنہ کا ایک چھنڈ بھی خوم رہا ہے جو ان کے بچوں پر حملے کی فراق میں ہے شتر مرک کا یہ جوڑا اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا ہے اور پاس ہی کھاس کھانے لگتا ہے مگر ہائنہ ایک چالات جانور ہے جو اپنے شکار کے پاس پہنچنے کے سارے طریقے جانتا ہے ہائنہ کے صوبہوں کے وپرید شتر مرک ایک ایسا پکشی ہے جو ویسے تو کافی شانت رہتا ہے لیکن جب وہ اپنے پاس کسی خطرے کو دیکھتا ہے تو آکرامک ہو جاتا ہے تب ہی ایک صحیح موقع پا کر کچھ ہائنہ شتر مرک کے بچوں کی طرف پڑھنے لگتے ہیں لیکن مادہ شتر مرک اپنے بچوں کو اپنے پنکھوں کے نیچے دبا لیتی ہے جبکہ نر شتر مرک ہائنہ پر پوری طاقت سے حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتا ہے شتر مرک ان ہائنہ پر بڑی چونچ سے اور لمبی ٹانگوں سے حملہ کرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں انہیں وہاں سے خدیر دیتا ہے شتر مرک کا یہ کھونکھار روپ ہائنہ کو وہاں صرف خوچھکر ہونے پر مجبور کر دیتا ہے ایک جراف نے کچھ سمیں پہلے ایک بچے کو چند دیا ہے یہ مادہ جراف اپنے بچے کے آس پاس ہی ٹہلنے لگ جاتی ہے جبکہ وہ بچہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے مگر جراف کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ایک ہائنہ شکار کی تلاش میں ان کی طرف اپنے خدم بڑھا رہا ہے ایک ہائنہ کی نظر اس جراف کے بچے پر ہوتی ہے وہ کسی طرح سے جراف کی نظر بچا کر دبے پا اس کے بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن جراف کو اپنا شکار بنا پانا اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ جراف خود کو مصیبت میں دیکھ کھونکھار روپ اپنا لیتا ہے اور اپنی لمبی ٹانگوں سے اپنے شکاری پر حملہ کر دیتا ہے مادہ جراف اپنے بچے کو دیکھ لیتی ہے اور اسے بچانے کے لیے توڑ کر اس کی طرف آتی ہے ہائنہ جیسی اپنی طرف بڑھتا خطرہ دیکھتا ہے تو وہاں سے الٹے پیر بھاگ جاتا ہے اور جراف اپنے بچے کو اس کھونکھار جانور سے بچانے میں خامیاب ہو جاتی ہے ہائنہ بہت ہی خونکھار جانور ہے اور اپنے شکار کو کسی بھی خیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن جب اس کا سامنا ایک لیپرڈ سے ہوتا ہے تو عالمی کوچھ اور ہوتا ہے کیونکہ لیپرڈ ایک شکاری جانور ہے جو اپنے شکار کو تلپا کر مارتا ہے ایک ہائنہ جنگل میں شکار کی تلاش میں نکلا ہے جہاں اسے سڑک کے کنارے ایک لیپرڈ بیٹھا وہ دکھائی دیتا ہے لیکن ہائنہ کو اس لیپرڈ کی طاقت کا پورا اندازہ ہے اسی لیے وہ دور کھڑا اسے دیکھتا رہتا ہے لیکن آگے بڑھنے کی عمد نہیں جٹا پاتا تب ہی لیپرڈ کو اپنے پاس آتے خطرے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت تیزی سے ہائنہ پر لپکتا ہے اپنے اوپر حملہ ہوتے دیکھ ایک پل کے لیے تو ہائنہ بھی در کر بھاگنے لگتا ہے لیکن چلدی واپس رک جاتا ہے اور لپکت پر خور رانے لگتا ہے ہائنہ اور لپکت دونوں ایک دوسرے پر بہت دیر تک خور راتے رہتے ہیں لیکن کسی کی بھی ہمت سامنے والے پر حملہ کرنے کی نہیں ہوتی کچھ دیر میں ہائنہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور لپکت اکیلا رہ جاتا ہے یہاں ہائنہ کے ایک بڑے گروپ نے ایک وارتھاک کو کھیرا ہوا ہے وہ سبھی مل کر آج وارتھاک کا شکار کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وارتھاک بھی ایک خطرناک جانور ہے اور سمیں آنے پر وہ خطرناک شکاری پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے اس لئے ہائنہ چھنڈ میں ہونے کے باوجود بھی وارتھاک سے دوری بنائے ہوئے ہیں ہائنہ نے وارتھاک کو چاروں طرف سے کھیر کر رکھا ہوا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس پر حملہ کرنے کے لئے بھی آگے بڑھتے ہیں مگر وارتھاک اپنے پر ہو رہے حملے کا موں توڑ جواب دیتا ہے اور ہائنہ کو اپنے پاس سے بھگا دیتا ہے وارتھاک ویسے تو ان ہائنہ کے سامنے چھوٹا جانور ہے لیکن اس کی عمت اسے یہاں سب سے بڑا بنائے ہوئے ہیں ہائنہ ہر طرف سے وارتھاک کا کھیراو کرنے کے بعد بھی اس کا شکار نہیں کر پاتے اور انہیں وہاں سے جانا ہی پڑتا ہے آخر میں وارتھاک اپنی جان بچانے میں خامیاب ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمت ہو تو بڑے سے بڑے خطرے کا بھی سامنا کیا جا سکتا ہے تو بتائیے کیسا لگا ہائنہ کو الگ الگ جانوروں کے آگے ہارتے ہوئے دیکھنا اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے پائیں تو چلدی آپ سے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ